بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یا ایہا المزم لکم اللیل الا قلیلا نصفہو او انکس منہو قلیلا اوزد علیہ ورتل قرآن ترتیلا اے کملی کی جھرمت والے حبیب آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم انقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰہَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی محلت دے دیں تاکہ ان کے آمالِ بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے جیسا کہ ہم نے فیرون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا بس فیرون نے اس رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ دیا اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا بے شک یہ قرآن نصیحت ہے بس جو شخص چاہے اپنے دب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَئِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْوَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی ایک تہائی شب نماز میں قیام کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہے اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تا کہ اللہ کا فضل تلاش کریں اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور عجر میں بزرگ تر پا لوگے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے